جنپت کے گیڑا تھانا چھت میں چوبیس نومبر کو ہوئی ہتیا کا گروہار کو پولیس نے سنسنی خیز خلاصہ کرتے ہوئے ہتیا میں شامل دو عبیقتوں کو گرستار کرتے ہوئے گھٹنا میں پریوک آلہ قتل کو بھی برامت کیا ہے سنسنی خیز خلاصے میں جو معاملہ کھل کر سامنے آیا ہے اس میں پتنی نے ہی اپنے پتی کی ہتیا کرا دی مرتک اومکار اپادھیا کی پتنی نیلم کا اس کے پھوپا رام آشیش پتر اودیب ناران تیواری نیواسی ڈانگی پار سے شادی کے پور سے ہی اویس سنبند تھا نیلم کی بواہ کی شادی عبیقت رام آشیش سے ہوئی تھی دونوں کے بیش سنبندوں کے کارڑ گھٹنا کے دن مرتک کی پتنی نیلم کو عبیقت رام آشیش نے اس کے پتی اومکار اپادھیا سے ہتیا کرنے کی بات کہی کینٹو نیلم نے اس بات کو چھپا لیا جسے عبیقت کا نام پرکاش میں نہ آسکے اور وہ بچ جائے عبیقت دوارہ سل بٹا سے کھکنی سے مرتک کے سیر پر پرہرار کا نرمہ طریقے سے ہتیا کر دی گئی ساش کو مٹانے کے لیے کھنی کو ریلوے لائن کے اتر کی طرح جھاڑیوں میں چھپا دیا گیا تھا جو نشاندہی پر برامت کیا گیا ہے پوری گھٹنا کا پولیس لائن کے سواگار میں خلاصہ کرتے ہوئے سپ نارت عربین کمار پانڈے نے بتایا کہ عبیقت رام آشش نے اومکار اپادھیا کی ہتیا کی چوبیس نومبر کو راتری میں ساڑھے آٹھ بجے قریب کر دی تھی جسے گرفتار کرنے کے ساتھ ہی گھٹنا میں سہباگی مرتک کی پتنی نیلام اپادھیا کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اس سامنے گورکپون نے اس سے بات کرتے ہوئے سپ نارت عربین کمار پانڈے نے بتایا سپ نارت عربین کمار پانڈے نے بتایا سہب لوگ جانتے ہیں کہ چوبیس تاریخ کی رات میں ایک ڈیٹ بارڈی ملے تھے اومکار اپادیا کے محمد پور ماکیز چلو اطال کے رہنے والے تھے اس پرکڑ میں جائے مقدمت درج کر جائے کاروائی کی جا رہے تھے تو یہ کرائیم برانچ اور یہ تھانا گیڑا کی پولیس دارہ اس گھٹنا کا بہت عدسکت جائے نوران کیا گیا اور اس میں مرتک کی پتنی کی جائے سبھاگتہ پائی گئی اور یہ اس کا رشتے دار ہے راماشیش راماشیش دورا جائے ہتیا کاریت کی گئی ان کو میں آلہ کتل کے گرفتار کیا گیا ہے اور جیل بھیجا جائے ہتیا کی وجہ مرتک اور اس کی پتنی میں پٹنی نہیں تھی اور اس نے یہ کہنا ہے اس نے کہا کہ اس نارکی جیون سے مجھے مکتی دلاؤ اس چیز کو لے کے انہوں نے پلان کر کے کہ ہم باہر سے آئے ہیں اور اس کو بلایا کہ ہم ریلوے ڈالے پر کھڑے ہیں آ کے ہم کو لے جاؤ اسی بیچ کی عوید میں راستے میں ان کے دورا اس کی ہتیا کاریت کی گئی اب اس پر کچھ کہنا جائے ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ پرثم دیشتے یہ ہی بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے پتی سے اس کے سمان اچھے نہیں تھے جس کے کاریت جس کے چلتے ان کے دورا مرتک کی ہتیا کی یوجنا کی ہتیا یہ مطلب یہ آئے تھے کہ میں کہیں سے آیا ہوں مجھے آؤ ریلوے ڈالہ سے لے کے جاؤ وہ مرتک آیا بیچ راستے میں ان کے دورا مسالک اٹھنے والی خل کی جو وہ ہوتی ہے کونی اس سے سر پہ جہ کئی وار کیا گیا جس سے سر میں بری ترچہ دگرہ ستا اس کے بعد یہ جہالہ قتل پھینکے وہی موقع کے آس پاس پھینکے بھاگ گئے تھے لیکن پولیس دورا ان کو پکڑا گیا اکیلے تھے سر کی اور کوئی بھی ساتھ نہیں یہ ہتیا کرنے میں اکیلے ہی نہیں اسے ابھی کوئی کرنیل ہسٹی نہیں ان کے گرفتاری کی گئی ہے ان کے گرفتاری کی گئی ہے اور مرتک کی پتنی کی بھی گرفتاری کی گئی ہے موسیقی